اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وائرلیس ڈیوائس کے فٹنے اور اس کے ذریعے دھماکہ ہونے کا سلسلہ لبنان میں جاری ہے چار ہزار سے زیادہ لوگ زخمی ہو چکے ہیں اور تقریباً پینتیس سو لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور آئندہ دنوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے پہلے منگل کو وائرلیس ڈیوائس کے ذریعے بم دھماکہ ہوا اس میں تیرہ لوگوں کی حلاکت ہو گئی اس کے بعد اگلے دن یعنی بودھ کو بھی وائرلیس ڈیوائس کے ذریعے دھماکہ ہوا اور اس میں بیس لوگوں کی حلاکت ہو گئی اور چار سو سے زیادہ زخمی ہیں پورے لبنان میں افراتفری ہے ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے لبنان شدید بہران کا شکار ہو گیا ہے لبنان ایک ایسا ملک ہے جس کی معیشت اور اکنومی بہت پہلے سے کمزور ہے جس کے پاس آرمی نہیں ہے جہاں مضبوط حکومت نہیں ہے جہاں کئی کمیونٹی مل کر کے حکومت کرتی ہے اور شدید اختلاف کا شکار یہ ملک رہتا ہے اسرائیل نے کئی مرتبہ اس ملک پر قبضہ کیا اور ہمیشہ اسرائیل اپنی مرضی سے لبنان پر حملہ کرتا رہتا ہے حزباللہ کا گھر بھی یہی لبنان ہے اس لبنان میں اتنا بڑا حادثہ ہو جانے سے ملک نئے بہران کا شکار ہو گیا ہے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اس پورے واقعہ میں حزباللہ کے پانچ اہم کمانڈروں کی حلاکت ہو گئی ہے اس کے علاوہ بھی کئی ارکان حزباللہ کے زخمی ہیں ایران کے سفیر بھی زخمی ہیں اور حزباللہ نے اسرائیل سے سیدھے سیدھے بدلہ لینے کے اعلان کر دیا ہے حزباللہ نے کہا کہ اسرائیل کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی ہم اسرائیل کو ماف کرنے والے نہیں ہیں اب یہ بھی اندیشہ ظاہر کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے بیچ جو جنگ چل رہی تھی اب جنگ کا ایک نیا محاذ بزابطہ حزباللہ اور اسرائیل کے درمیان شروع ہو جائے گا اب تک براہ راست اسرائیل کا حملہ غزپٹی پر تھا فلسطین کے سلاقے پر تھا اور حماس کی جو ٹیم ہے القسام بریگٹ کے جو لڑاکے وہ مقابلہ کر رہے تھے ہزباللہ بھی اسرائیل پر حملہ کر رہا تھا اور اسرائیل کے طرف سے بھی پلٹوار کیا جا رہا تھا لیکن یہ چھوٹی چھوٹے جھڑپے ہو رہی تھی بزابطہ لڑائی حزباللہ اور اسرائیل کے درمیان نہیں تھی لیکن اب حزباللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم کھل کر عرواز لفظوں میں اسرائیل پر اعلان کریں گے اسرائیل کو ماف کرنے والے نہیں ہیں کیا آپ جانتے ہیں شیئر مارکٹ میں اڈانی ٹاٹا بڑلا جیسی کمپنیز ہر مہینے آپ کو ہزار روپے کما کر دے سکتی ہیں مفتی تک کہ عثمانی مولانا خالی صحف اللہ ان کے طریقوں اور رسولوں کے مطابق ہم شیئر مارکٹ سکاتے ہی نہیں بلکہ پیسے کمانے میں بھی آپ کی مدد کرتے ہیں آپ بھی جڑنا چاہتے ہیں اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں اس بیچ ایران سے بھی خبر آ رہی ہے ایران نے بھی واضح لفظوں میں اعلان کیا اور کہا کہ حزباللہ کے ساتھ مل کر وہ اسرائیل پر حملہ کرے گا ایران کا ایک سفیر بھی زخمی ہے اس لئے ایران نے بھی بدلہ لینے کا اعلان کر دیا ہے اور یہ دونوں مل کر اسرائیل پر نیا حملہ کرنے والے ہیں اس بیچ تائیوان کی گولڈ اپولو کمپنی پر سب سے زیادہ دنیا بھر میں سوال اٹھ رہا ہے جس کمپنی نے یہ پیجر تیار کیا تھا یا واقعی ٹوکی تیار کیا تھا اور جو پانچ مہینہ پہلے لبنان میں آیا تھا اور تین ہزار سے زیادہ جو پروڈکٹ تھا وہ لبنان میں پہنچا تھا تو تائیوان کی اس کمپنی پر سب سے زیادہ سوال اٹھ رہا ہے شروع میں تائیوان کی کمپنی گولڈ اپولو نے جھوٹ بولا اور کہا کہ ہمارے یہاں سے پیجر لبنان میں نہیں پہنچے تھے بلکہ ہنگری سے پہنچا تھا اور ہنگری کی کمپنی کو لائسنس حاصل ہے ہمارا اسے کچھ لینا دینا نہیں لیکن ہنگری نے سیدھے سیدھن کار کر دیا ثبوت پیش کے اور کہا کہ ہمارا اسے کوئی تعلق نہیں ہے تائیوان میں ہی اس کی منوفینگ چلی ہوئی تھی اس کے بعد جو پیجر پھٹے ہیں جو واقعی ٹوکی پھٹے ہیں اس کی تصویریں سامنے آئے ہیں رٹی آئی ورلڈ نے دوسرے میڈیا ہاؤسز نے بزابطہ فوٹو شائع کیا ہے جس میں دیکھا جا رہا ہے جو پیجر یا واقعی ٹوکی پھٹے ہیں جس سے دھماکہ ہوا ہے اس پر گولڈ اپولو کا لیبل لگا ہوا ہے یعنی تائیوان میں ہی بنا تھا اور اب دنیا اسی پر ریسرچ کر رہی ہے کہ آخرے کیسے پھٹا کیا بیٹری کے گرم ہو جانے کیوں جیسا ایسا ہوا یا ڈائرٹ کوئی ٹیکس بھیج کر کے یا اس کو ہیک کر کے ایسا کیا گیا تو واشنگٹن پوشٹ کی ریپورٹ میں خلاص ہے کیا گیا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں بلکہ جب ان پیجز کی منوفینچرین ہو رہی تھی جب اس کو بنایا جا رہا تھا تب ہی موساد نے کمپنی کو رشوت دے کر کے کمپنی کے عالی ادھکاریوں سے بات چیت کر کر کے اس میں باروت کو رکھا تھا اس طرح کے پھٹنے والے مواد کو رکھا تھا اس کی ایک ٹائمنگ سیڑ تھی کہ کب یہ پھٹے گا کب دھماکہ ہوگا اور جس کے ذریعے تنا بڑا نقصان ہوگا تو پانچ مہینہ پہلے جو پیجر وہاں پہنچے تھے یا واقعی ٹاکی پہنچے تھے اس کو استعمال کیا گیا تھا اس میں باروت کو رکھا گیا تھا اور تب جا کر کے وہاں پھٹا دو دن لگاتار وائرلیس ڈیوائیس سے دھماکہ ہوا ہے پہلے دن جس وائرلیس ڈیوائیس سے دھماکہ ہوا اس کو پیجر کہا جاتا ہے اور جو پیجر ہے زیادہ تر ٹیکس میسج بھیجنے کیلئے ہوتا ہے انیس سو پچاس میں اس کی ایجاد ہوئی تھی اور انیس سو ستر کے بعد اس کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا تھا پھر دوہزار کے آس پاس جب موبائل ایجاد ہو گیا موبائل لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا تو پیجر کا استعمال بہت کم اور محدود ہو گیا اور مخصوص شعبوں میں ہی لوگوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا اس کے علاوہ ایک اور ڈیوائیس آتا ہے واقی ٹاکی جو بودھ کے روز وہاں پھٹا ہے یہ کچھ موبائل ٹائپ کا ہوتا ہے اور کچھ میٹرز کے فاصلے پر دو تین لوگوں میں آپس میں بات چیت ہوتی ہے یہ نیٹورک کے ذریع استعمال کرتا لیکن وائرلیس نیٹورک اس کا ہوتا ہے یہاں کسی سمکیا کس اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس کے ذریع لوکیشن ٹریس نہیں ہوتا یا اس کو ریکارڈ نہیں کہا جاتا ہے یا اس کو ہینگ نہیں کہا جاتا ہے یہ دوسرا سسٹم جس کے ذریعے بات چیت بھی ہوتی ہے دو سے تین لوگوں کے بیچ اس کو واقی ٹاکی کہا جاتا ہے تو پہلے دن منگل کو پیجر پھٹا اس کے بعد واقی ٹاکی پھٹا پیجر سے زیادہ برا نقصان ہوا پیجر کے پھٹنے سے تیرہ لوگوں کی ہلاکت ہوئی اور تین ہزار سے زیادہ زخمی ہو گئے واقی ٹاکی کے بلاشت ہونے سے بھی بیس لوگوں کی ہلاکت ہو چکی ہے اور تقریباً چار سو پچاس لوگ زخمی ہیں پر بیروت اور لبران میں افراد تفریح ہے ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے امریکہ کے حوالے سے الاربیہ نے خبر شائع کی ہے ایک امریکہ کا کہنا ہے کہ اس کے کچھ ادھیکاریوں کو اس کی طلاع دی گئی تھی حالکہ اس خبر کو بھی کنفرم نہیں کیا گیا ہے اسرائیل نے براہ راست نہیں مساد نبی تک ذمہ داری لی ہے لیکن حضباللہ نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ اس حملہ کے لئے ذمہ دار سیدھے سیدھے اسرائیل ہے اور ہر حال میں اس کا بدلہ لیا جائے گا بخشا نہیں جائے گا حضباللہ کے پانس سے زیادہ کمانڈروں کی ہلاکت کی خبر آ رہی ہے روس نے بھی اس واقعہ پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے اور روس کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا یہ جو قدم ہے جو عمل ہے نہایت شرمناک ہے اور اس کی وجہ سے مشرق وستہ ایک نئی جنگ کے دہانے پر پہنچ سکتا ہے پورا مشرق وستہ آگ میں تبدیل ہو جائے گا اسرائیل کو ایسا نہیں کرنا چاہیے دنیا کے کئی اور ممالک بھی اس معاملے میں اسرائیل کی دہشتگردی کی مضمت کر رہے ہیں خاص طور پر ہم موبائل جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ شک کے دائرے میں آگئے ہیں ان میں ڈر اور خوف پیدا ہو گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی ملک سے بدلہ لینے کے لیے کسی کو نشانہ بنانے کے لیے کمپنیاں یا اسرائیل کی ایجنسیاں کسی کمپنی پر دباؤ بنا کر کے موبائل میں بھی اس طرح کے بارود کو اس طرح کے مواد کو رکھ سکتی ہے اور اس کے وجہ سے پوری دنیا میں ایک نئے طریقے کا ڈر اور خوف پیدا ہو گیا ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ کی اس بارے میں کہا رہا ہے کمین سیکشن میں ضرور لکھیں ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آردھک سہائتہ کیجئے یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤز اور کمزوروں کی آواز ہے آپ ہمیں دیکھیں سنیں پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں صرف سو روپے سے مدد کریں ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہے